اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی فضلا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلل العالمین جميعا وآقامه یوم القیامة للمظنبین المطلوسین الخطائین الحالکین شفیع فصل اللہ تعالی على كل من هو محبوب ومرضی لديه صلاةً تبقى و تدوم بدوام الملک الحجر القیوم و اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم السہرہ فليسمه صدق اللہ العلی العظیم صدق رسوله النبی العمین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ معزز سامعین آئیے ہو راپ آقای نامدار مکی سرکار مدنی تاجدار حضور رحمت للعالمین شفیع المزنبین گمبد خزرہ میں آرام فرمانی والی آقا جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہی پورا نمار میں محبت میں درش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا ابو مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت جلہ جلالہ و اما نوالہ خالقی کائنات پروردگاری عالم اپنے لاریب کتاب قرآن عزیم میں اشارت فرما رہا ہے فَمَنِ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں اے لوگو اے ایمان والو اس آیت کا ترجمہ سن کر اس آیت کریمہ کو سن کر یہ مت سوچنا کہ اللہ رب العزت نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے بلکہ پروردگاری عالم جو غفور الرحیم ہے رحمغن الرحیم ہے اس آیت کو نازل فرما کر کے پھر دوسری جگہ پروردگاری عالم اپنے بندوں کی تشلی وہ تشفی کے لئے اشارت فرماتا ہے اے ایمان والو تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگ پرہزگاری اختیار کرو تقوی اختیار کرو یہ اللہ رب العزت کا مقصد ہے مشقت میں ڈالنے کا مقصد نہیں ہے پروردگار تو اپنے بندوں پر آسانی کرنا چاہتا ہے سختی نہیں کرنا چاہتا ہے تو جو سخت اس مہینے کو پائے تو روزہ رکھیں آپ دیکھتے رہیے اس بدھا چینل کو ناظرین آپ سنتے رہیے دیکھتے رہیے کہ روزہ دار کی کیا فضیلت ہے کیا اہمیت ہے کیا مرتبہ ہے کیا رتبہ ہے روزہ رکھنے والی کی روزہ رکھنے والی کی کیا شان ہے اللہ کے نزدیک کتنا عظیم مرتبہ اس کا ہے کہ جو شخص روزہ رہتا ہے اس کے لیے تمام دنیا کی اشیائیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں یہاں تک کی اس کا بستر اس کا لیباس اس کا جوتا روزہ رکھنے والی کیلئے دعائے مغفرت کرتی ہیں روزہ رکھنے والی کیلئے صبح شیسان تک ستر ستر ہزار فرشتی روزہ رکھنے والی کیلئے دعائے مغفرت کرتی ہیں حضرات کتنا مرتبہ ہے روزہ رکھنے والی کیلئے روزہ دار کی موہ کی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں کوئی خوشبو نہیں ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہو جتنا روزہ دار کی موہ کی بو موہ کی خوشبو اللہ کو پسند ہے بھلا سوچیں اب میرے موہ کی خوشبو روزہ دار کی موہ کی خوشبو اللہ کو یتنی پسند ہے کہ مجھ کو امبر سے بھی زیادہ پسند ہے جو موہ کی خوشبو روک کوئی تنا پسند ہو تو بندے کو یہ کیسے گمارہ ہونا چاہیے کہ ہم اس موہ سے جھوٹ بولیں ہم اس موہ سے کیسے غیبت کریں ہم اس موہ سے کیسے چغلی کریں جس موہ کی خوشبو پروردگارِ عالم کو مجھ کو امبر سے زیادہ پسند ہے حضرات یہ روزہ دار کی اہمیتیں یہ روزہ دار کی فضیلتیں ہیں آؤ دیکھیں حدیث کو پڑھ کر کے سنیں کہ روزہ دار کی روزہ رکھنی والی کی کیا اہمیتیں ہیں ایک شخص جس کا نام محمد تھا اوہ تمام سال نماز نہ پڑھتا تھا تمام سال نماز نہ پڑھتا جب رمضان شریف کا مبارک متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک و صاف کپڑے پہنتا اور پانچوں وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور اپنی گجشتہ کی قضہ ہونے والی نمازوں کو بھی پڑھتا لوگوں نے اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے اس نے جواب دیا کہ یہ مہینہ رحمت و برکت اور توبہ و مغفرت کہے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خان میں دیکھا تو پوچھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا پروردگاری عالم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا اس نے جواب دیا میرے اللہ رب العزت نے مجھے رمضان شریف کی تعظیم و توقیر کرنے کے سبب اللہ نے مجھے بخش دیا ہے یہ مسلمانوں غور کیجئے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں کھلنے کھلا کھاتے فرتے ہیں وہ اپنے عمال کا جائزہ لیں اللہ کی خوف سے دریں خدا رہا عیسیٰ مت کیجئے جو شخص کھلنے کھلا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے گھمتے ہیں عیسی سخص کے بارے میں سخت وعیدے ہیں عیسی سخص کے بارے میں ہیں کہ بادشاہ وقت اس کو بادشاہ وقت حکم دے کہ عیسی سخص کو جو کھلن کھلا کھاتا ہو اور پیتا ہوا رمضان میں ملے تو اسے قتل کرنے کا حکم بادشاہ وقت دے آپ غور کریں سنیں اس حدیث سے کہ رمضان المبارک کسی تعظیم و توقیر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے سارے آمال اس کے سارے گناہوں کو بخش کر کے اسے جنت الفردوس میں جگہ انعیت فرما دیا جو کہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا صرف جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو رمضان المبارک کی مہینے میں اچھے سے چیسے ہی رمضان لگتا تھا تمام طرح تیاریوں کے ساتھ کپڑے کو اچھا پہن کر کے لباس پہن کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھگاتا اور اپنی گزرے ہوئی قضاء نمازوں کو دہراتا اور رب العزت کی بارگاہ میں گھڑ گھاتا روتا اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے لوگوں نے خواب میں پوچھا کہ تمہارا کیا ہوا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو اس نے کہا اللہ نے میرے ساری گناہوں کو بخش دیا ہے کہا ایسا کیوں اس لیے کہ پروردگار عالم نے کوئی عدہ بری پسند آئی کہ میں جو رمضان شریف آتا تھا تو اس کی تعظیم کرتا اس کی توقیر کرتا تعظیم و توقیر کے صدقے میں پروردگار عالم نے میری ساری خطاؤں کو بخش کر کے مجھے جنت میں جگہ نصیب عطا فرما دیا ہے اللہ رب العزت ہر مومن کو ہر مسلمان کو رمضان المبارک کی احترام اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے خدارہ خدارہ ایسا نہیں ہے سیدھا رمضان مبارک میں روزہ نماز کر لینے سے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے ذرا ذرا آصل یہ بات ہے کہ یہ اللہ کی مشیعت پر ہے اللہ اگر چاہے تو بڑی بڑے گرہگاروں کو معاف کر سکتا ہے اگر پروردگار عالم چاہے عذاب ہی دینا چاہے گا تو اس کی عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے چھوٹی چھوٹی گناہوں پر بھی پروردگار عالم گریفت کر سکتا ہے پکر سکتا ہے یہ سرکوش اللہ کی مشیعت پر ہے وہ بے نیاز ہے کسی کو چاہے تو بزائے کسی چھوٹے سے نیک عمل پر ہی بخش دیں اور اگر کسی کو چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کی باوجود کسی ایک چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لیں یہ سب کچھ اس کی مرضی پر منحصر ہے تو بے حساب کی بخشش کی ہیں بے شمار جرم تو بے حساب بخش کی ہیں بے شمار جرم دیتا ہوں آستہ تجھے شاہِ حجاز کا حضرات کوئی نیکی چھوٹی نہیں چھوٹنی نہیں چاہیے کوئی نیکی چھوٹنی نہیں چاہیے نہ جانے اللہ رب العزت کو کون سینے کی پسند آجائے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب آ کر گھیر لے حضرت سیدنا فقیح آزم مہدیس آزم اشارت فرماتے ہیں اخلاق الصالحین میں حدیث نقل فرماتے ہیں کہ پروردگارِ عالم اللہ تعالیٰ نے تین چینوں کو تین چیزوں میں مخفی رکھا ہے یعنی پوشیدہ رکھا ہے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں مخفی رکھا ہے اور اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں یہ تین چیز کو اللہ رب العزت مخفی رکھا ہے پوشیدہ رکھا ہے حضرات یہ حدیث میں فرماتے ہیں ہر اطاعت ہر نیکی کو عمل ملانا چاہیے کہ معلوم نہیں کہ کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ وہ کس بدی پر ناراض ہو جائے خواہ وہ بدی کئیسی ہی صغیر چھوٹی ہو مثلا کسی کے تینکے کا خلال کرنا ایک معمولی سی بات ہے یا کسی ہمسایہ کی مٹی سے اس کی ازاجت کے بغیر حد ہونا گویا ایک چھوٹی سی بات ہے مگر ممکن ہے اس برائی میں ہی حق تعویٰ حق تعالیٰ کی ناراضگی وقفی ہو تو ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچنا چاہیے اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو چھوٹی سی گناہ پر بھی بندے کو عذاب دے سکتا ہے رحمت کے طلبگاروں جب وہ بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو وہ ضرور کرم فرما دیتا ہے چنانچہ کثیر حدیث وارد ہے مثل قیامت کے روز ایک شخص کو صرف کی سلیہ بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کو پانی پلایا تھا ایک حدیث میں سرکار آقا انامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے راستے میں ایک شخص نراستے میں سے ایک کانٹے دار شاک تو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچیں اللہ رب العزت نے اس پر خوش ہو کر اس پر خوش ہو کر جو راستے سے کانٹے دار شاک کو ہٹا دیا تھا پروردگاری آلم اس پر خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی ایک صحیح حدیث میں تقاضے میں نرمی یعنی قرض کی وصیلی میں آسانی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی آیا ہے اللہ کی رحمت کے واقعات جمع کرتے جائیے تو اتنے ہیں کہ ہم جمع نہیں کر سکتے حضرات پروردگاری آلم جب غریف تھی کرنا چاہے گا تو اس کی مشیعت سے اس کی عذاب سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں اس لئے ہر شخص کو روزہ کی احتمام روزہ کی عزت روزہ کی تقریم ہر مسلمان پر واجب ہے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ روزہ میں نیکی کے ذریعے سے رہے عامال کرے اپنے عامال کو سدھرے آپ نے دیکھا سنا کسی من روزہ کی عزت اور تقریم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو بخش کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دیا ایسے ہی ایک شخص کا واقعہ ہے شہر بخارہ کا واقعہ شہر بخارہ میں ایک شخص رہتا تھا جو مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ کافر تھا کبھی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے کبھی روزہ نہیں رکھتا تھا کافر تھا دین سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا حضرات لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا مسلمانوں کا تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس رمضان کی اتنی اہمی اس رمضان کی اتنی عزت اور اہمیت کرتا تھا تعظیم کرتا تھا روزہ داروں کی عزت کرتا تھا روزہ دار کے سامنے کھاتا نہیں تھا روزہ دار کے سامنے پیتا نہیں تھا روزہ داروں کے سامنے غلط چیز نہیں استعمال کرتا تھا حضرات ایک دن کا واقعہ اس کا لڑکا سلیان سلیبازہ چوراہے پہ کھا رہا ہے باپ نے جب بیٹے کو دیکھا تو غصے میں آیا اور اپنے بیٹے کو بلا کر اس کے گل میں دو چاہ تماشا رسید کیا اس کو مارا ڈاٹا اور فٹکارا بیٹے نے پوچھا ابو جان آپ بھی تو رمضان المبارک میں کھاتے اور پیتے ہیں اور آپ مجھے مارتے ہیں اور ڈاٹتے ہیں کہا کم بختی تجھے نہیں معلوم ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے یہ مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے مسلمان بھوک اور پیاس سے رہتے ہیں اور تم سر بازار کھا پی کر کے گھوم رہا ہے تو میں نہیں معلوم ہے اس رمضان کی کتنی اہمیت ہے اس رمضان کا کتنا مرتبہ ہے اس رمضان کی کتنی قدر ہے تم کو نہیں پتا ہے کہا بجان آپ بھی تو کھاتے اور پیتے ہیں کہا ٹھیک کہتے ہو ہم بھی کھاتے پیتے ہیں لیکن ہم چھوپ کر کے کھاتے اور پیتے ہیں سرعام چل کر کے سرعام راستی پہ ہم نہیں کھاتے ہیں ہم چھوپ کر کے کھاتے پیتے ہیں یتنی اہمیت یتنی عزت اس رمضان المبارک کی ایک کافر کے دل میں تھی آہ خدا راہ ہر مسلمان کی دل کے اندر اللہ رب العزت ایسے ہی جذبہ ایسے ہی رمضان المبارک کی عزت ایسے ہی رمضان المبارک کی اہمیت قدر کرنے کی ہر مسلمان کی دل میں خواہش پیدا کر دے پروردگاری عالم ہر مسلمانوں کے اندر رمضان کی اہمیت اور جذبہ اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات جب وہ شخص دنیا سے انتقال کرتا ہے تو آخری وقت میں اس کو کلمہ نصیب ہوا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے وہ کوش کرتا ہے دنیا سے کوش کر گیا ایمان کی حالت میں گیا اگرچہ پوری زندگی کفر کی حالت میں گزارا لیکن نزا کے وقت اس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے ایمان کی حالت میں اس کی روح دنیا سے پرواز کر گئی دنیا سے جانے کے بعد انتقال کر گیا کفر و دفن ہوا کچھ دلوں کی بات اس کی محلے کی لوگوں نے اسے خام میں دیکھا اور خام میں دیکھنے کے بعد پوچھا اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا پرواز دگاری عالم نے تیرے ساتھ کیا برطاو کیا تو اس نے عز کیا کہ اللہ رب العزت کی رحیمی وشکشانی کریمی پرواز دگاری عالم نے میری ساری خطاؤں کو معاف کر کے مجھے جنت میں علا مقام نصیبتہ فرما دیا لوگوں نے پوچھا تیرے پاس تو کوئی ایسے اچھے عامال نہیں تھے تیرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا پوری زندگی تو نے کفر کی حالت میں گزاری تو پھر تیری کا اسی بخشش ہو گئی اللہ رب العزت نے تجھے کا اسے بخش دیا اس نے فرمایا کہ بات در اصلہ اسی ہے حقیقت میں میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں تھی کوئی عامال نہیں تھا لیکن میں رمضان المبارک کا مہینہ کی عزت اور قدر اور احترام کیا کرتا تھا رمضان المبارک کی عزت اور قدر کرنے کی صدقی میں اس کا احترام کرنے کی صدقی میں پروردگاری عالم نے مجھ جیسے گنہگار کو مجھ جیسے کافر کو یہ پروردگاری عالم نے مجھے توفیق دی کہ آخر حالت میں میں نے کلمہ پڑھا اور حالت ایمان پر میری بخشش ہوئی تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی صدقے میں اس کی عدب و احترام کرنے کی صدقے میں اللہ رب العزت میری ساری خطاوں کو معاف فرما کر کے ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس نے بنا دیا ہے اے مسلمان و غور کرو اگر ایک کافر زندگی بھر اپنی زندگی حالت کفر میں گزار کر کے اور آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی توفیق ملا اللہ رب العزت رمضان مبارک احترام کرنے کی صدقے سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو ہم تو غلامانی مصطفیٰ ہیں ہم تو غلامانی رسول ہیں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں آقا کے غلام ہیں اگر ہم رمضان مبارک احترام کریں گے ہم رمضان مبارک کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کے صدقے میں رمضان مبارک کے صدقے سے پروردگار ہماری بھی مغفرت ضرور فرمائے گا آخر میں دعا ہے پروردگار عالم ہر ناظرین کو اس چینل کو دیکھنے والے کو پروردگار رمضان مبارک کی مہینے کی عدب احترام قدر کرنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے آخر میں دعا ہے موضان مبارک و تعالی سننے سے زیادہ سب ناظرین کو عمل کا جذبہ اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ